تو جب آپ نے ان تمام چیزوں پر اگری کر لیا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے بنیادی طور پر آپ نے خدا کی وجود کو تسلیم کر لیا خدا کی صفات کو تسلیم کر لیا خدا کی ہدایت کو تسلیم کر لیا جن کے ذریعے ہدایت بھیجی جاتی ہے ان کو تسلیم کر لیا سب کو تو مان لیا بچا کیا ہے کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا میرے بھائی اب دیر گز بات کی اور آپ اس پر قائم دائم بھی رہیے آپ نے بڑا کلیر سمجھایا اور آپ کی بات جائز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ریلیمنٹ صحیح بات کر رہے ہیں غرط بات نہیں کر رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ ایکس مسلم نہیں ہیں آپ اعلان کر دیجئے کلمہ بڑھ کے اپنے بات کے ماشاءاللہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ خود ہی پڑھ لیجئے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ قبول کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہی پہ چینز کریں یہ ہی پہ چینز کریں ختم کریں اس کو رونا آرہا ہے حمدللہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے تینکیو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اس کی طرف سے حق کے راستے پر چلنے کا ایک استقبال ہے یہ اس نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو یہ جو آپ کی آنکھوں میں آسوں اور جو ایموشنز ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے یہ ہمارے صدق ہیں ایکس مسلم محسن اس سے پہلے بھی آئے تھے آپ جی سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ اس سے پہلے بھی آئے تھے اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی کئی سوالات کے آپ کے جواب بھی دیئے تھے بلکل تو آپ آپ کا سفر کہاں پہنچا میرا سفر سر یہاں تک پہنچائے کہ مان لیا خدا ہے یہ تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے پھر سوال دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا ہے پھر مذہب کہاں سے آ گیا اور مذہب پہ کیوں یقین کریں اور اسلام جو مذہب ہے دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب ہم مسلمان فیملیز میں پیدا ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یا تھوڑا بائیس ہے ہمارا چاہت سنگ کوسٹ فالیسی ہے ہم نے پی زندگی لگا دی اس کی اوپر ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا خدا ہے لیکن اب میں یہ یہ ایک اور کلیم آ گیا آپ تو میرے بھائی خود ہی ایکزامپل ہیں کہ ایک فیملی میں پیدا ہو کر بھی مسلمان نہ رہے تو پھر بائیسنس کدھر ہے آپ تو نکل گئے تھے میں آپ کی بات کروں مفتی صاحب اپنی بات نہیں کروں نہیں آپ اپنی بات کریں سب کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہونے کا مطلب ہے مسلمان ہونا آپ تو نہیں ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا مفتی صاحب ٹھیک ہے جو کہا دوبارہ بتائیے آپ غلط سمجھیں میں آپ نے کبھی ریالائز کیا کہ آپ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ کے اندر ایک بائیس ہے ایک بائیس ٹھیک ہے آگے بولیں پھر میں بس یہ آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہم آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ٹھیک ہے بھائی مان لیا خدا ہے لیکن اسلام ہی وہ رائٹ ریلیجن ہے یا اسلام کا خدا ہی رائٹ ریلیجن ہے اس پاتھ پہ کس طرح آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ خدا کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں یہاں تک تو ہم بھی ہم دونوں ایک ہی پیچ پر ہیں ٹھیک ہے کیا خدا کے وجود کے ساتھ آپ خدا کی صفات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اگر صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل پاورفل ہے کسی پہ اس کو ضرورت نہیں ہے سب کچھ اس نے بنایا تو جس جی ہاں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ متکلم ہے وہ ہدایت دینے والا ہے یہ ساری چیزیں اس کی صفات میں شامل ہیں بے شک اس کو تسلیم کر رہے ہیں بے شک ٹھیک ہے اب اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو کیا اب ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا جو کہ ہدایت دینے والا ہے تو اس نے واقعی انسان کو ہدایت دی اور ہدایت دینے کے مختلف طریقے اختیار کی ہے مثلا انبیاء کو بھیجنا رسولوں کو بھیجنا کہ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں اچھا کیوں اس پر بات کر لیتے ہیں ہاں اس پر بات کر لیتے ہیں کیوں تسلیم کر لیں تو اسٹوری آپ کو ایک انسان نے مان رہی ہے نہیں نہیں چلے ٹھیک ہے آپ اس کو نہ مانے جو اس سٹوری ایک انسان نے آپ کو دی اس کو نہ مانے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا کے جو all powerful اور ہدایت دینے والا ہے کیا اس نے انسان کو ہدایت دی یا نہیں دی نہیں معلوم نہیں پتہ یقین کیسی یقین کر لیں کہ یہ خدا کی ہدایت ٹھیک ہے ہدایت دے سکتا ہے وہ نہیں دے سکتا بے شک دے سکتا ٹھیک ہے ہدایت دی کے نہیں دی نہیں معلوم وہ آپ کو نہیں معلوم خدا نے ہدایت دی یا نہیں اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی تو اس کا ملوہ ہدایت نہیں دیا سکتا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ کیسے ہوگی ایک کائنات بنانے کے بعد جو ہدایت دینے والا اس نے ہدایت ہی نہیں دی تو بھی ہدایت دینے والا کیسے ہوا یہ کیسے مان لی آپ نے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے کیونکہ جب یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قابل ہے تو وہ ہدایت دینے پر بھی کہتے ہیں تو اس نے دین آگی یہ ایک علاقہ ٹھیک ہے اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہدایت دینے پر بھی قادر ہے مان لیجئے وہ ہدایت نہ دے ہدایت دینے پر قادر ہونے کے باوجود تو کیا یہ ظلم ہوگا یا عدل ہوگا دیکھیں خدا سے ظلم اور عدل کا آپ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارا کونسپ ہے خدا کا نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے کونسپ ہدایت بھی تو پھر ہم اپنے لیے چاہیے نا آپ اس کو یہ مان کے یہ بتائیں کہ کیا خدا ظلم کر سکتا ہے بلکل میں شک کر سکتا ہے ظلم کر سکتا ہے تو کیا خدا اپنے کو مار سکتا ہے نہیں کیوں علم نہیں نہیں ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں مار سکتا نہیں میں نے نہیں کہا وہ ماننا سیریسی بات نہیں معلوم مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ٹھیک ہے وہ آپ نے جواب بدل دیا وہ بات الگ ہے وہ صحیح کیا آپ نے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہے خدا اپنے کو نہیں مار سکتا ٹھیک اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا all powerful نہیں ہے all powerful ہے لیکن all power میں یہ نہیں آتا کہ وہ اپنے کو مارے لے چونکہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ خدا چونکہ all powerful ہے لہٰذا کیا وہ اپنے کو مار سکتا ہے یا وہ اپنی power کو limited کر سکتا ہے تو یہ fallacy ہو جائے گی all powerful unlimited limited ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو fallacy ہے تو جب خدا اپنے کو نہیں مار سکتا خدا اپنے اپنی پاور کو لیمیٹڈ نہیں کر سکتا تو پھر خدا ظلم کیسے کرے گا وہ ظلم آپ کو اور مجھ کو لگ رہا ہوگا خدا کے لیے نہیں ہوگا نہیں وہ خدا کے پوائنٹ آف ریفرنس سے ہی بات کریں نا کہ خدا کے پوائنٹ آف ریفرنس سے کوئی چیز اگر ظلم ہو کیا وہ ظلم ہو سکتی ہے کیا وہ ظلم کر سکتا ہے پچھلے کولر والا سوال آجاتا ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس میں تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کچھ کیوں کرتا ہے تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس کو ہم مان رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ خدا میں اچھا ایک بات بتائیں کہ خدا میں اچھی صفات ہوں گی کہ بری صفات ہوں گی مفتی صاحب اچھا اور برا ہمارا کانسپٹ ہے خدا کا نہیں تو خدا خدا جو ہم سمجھتے ہیں اچھی قوالیٹیز ہیں یا بری قوالیٹیز ہیں وہ مین اوٹ اپلا ہے تو خدا اس کی نظر سے وہ اچھا اور برا تو وہ ہے نا انسان کا وہ ہے کیا ہے نظریہ ٹھیک ہے تو یعنی اچھائی اور برائی اوبجیکٹیو نہیں ہے سبجیکٹیو ہے کریکٹ ہاں تو بھی بات اس پر ہونی چاہیے ہم چلے گئے دوسری جگہ تو اچھائی اور برائی اگر اوبجیکٹیو نہیں ہے سبجیکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے نزدیک اچھی ہوں گی آپ کے نزدیک غلط بری ہوں گی اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انصاف نہ کرنا ہمارے اعتبار سے سبجیکٹیو ہے یا اوبجیکٹیو ہے انصاف نہ کرنا ہمارے لحاظ سے سبجیکٹیو ہے انصاف نہ کرنا برا ہے یا اچھا ہے depend کرتا ہے انصاف کی definition کیا ہے جو بھی definition ہو جو بھی definition ہو انصاف کی کوئی بھی definition لے لے انصاف نہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے انصاف نہ کرنا from my subjective point of view برا ہے اچھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک انصاف نہ کرنا اچھا بھی ہو سکتا ہے انصاف نہیں وہ کسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں انصاف کو انصاف کی کوئی بھی ڈیفنیشن انہوں نے کی وہ انصاف نہ کرنا آپ کے نزدیک سبجیکٹیو بلی برا ہے یا اوبجیکٹیو لی برا ہے آپ یا سبجیکٹیو لی برا ہے جبکہ ہم یہ کہنا ہے کہ اوبجیکٹیو بلا ہے ہٹلر نے بھی انصاف کیا تھا ہٹلر نے اس نے بھی انصاف تو سبجیکٹیو ہوا نا پھر مصعی صاحب سبجیکٹیو کیسے ہوا انصاف نہ کرنا ایک برائی ہے یہ ایک اوبجیکٹیو ہے انصاف کی definition سبجیکٹیو ہو سکتی ہے انصاف نہ کرنا ایک برائی ہے یہ تو آبجیکٹیو ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جے ٹھیک ہے آپ سلیتا ہوں ٹھیک تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز ابجیکٹیو لی برائی کا طور پر وجود رکھتی ہے کم سے کم تو جب ایک برائی objectively موجود ہے تو وہ انسان کے وجود بخشنس انسان کے تصور کے اوپر depend نہیں کرتی ہے چونکہ انسان جس چیز کے بارے میں بھی تصور کرے گا وہیں اختلاف ہو جائے گا objectively موجود ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ بہت ساری ایسی اچھائیاں اور برائیاں ہیں جو آپ کے ایک چیز اگر ہے تو بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اب جب انصاف نہ کرنا برا ہے تو انصاف کرنا اچھا ہے کہ نہیں objectively جو چیز objectively اچھی ہے وہ انسان کے تصور کے اوپر dependent نہیں ہے جب آپ نے یہ مان لیا تو پھر یہ کہنا کہ خدا انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یہ ہمارے سوچنے کے اوپر منحصر ہے اب ہمارے سوچنے پر منحصر نہیں رہا انصاف کرنا ایک objectively اچھی چیز ہے اور ظلم کرنا ایک objectively بری چیز ہے یہ اب ہمارے سوچنے پر dependent نہیں رہا ٹھیک ہے جب یہ ہمارے سوچنے پر dependent نہیں رہا تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا اگر ہدایت دے سکتا ہے چونکہ وہ ہدایت دینے پر قادر ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہ دے تو یہ انصاف کے خلاف ہے اور انصاف objectively evil ہے اور خدا evil ہو نہیں سکتا صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مان جائے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہدایت دی ہے اوکے ٹھیک ہے ہدایت دی ہے تو ہدایت پہنچی بھی ہے ریسیو بھی کی ہم نے بلکل ٹھیک اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان تک جو ہدایت پہنچی ہے وہ کیا ہے اور وہ کس کے پاس پہنچی ہے ٹھیک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان تک جو ہدایت پہنچی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں خدا ہی کی طرف سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے آئی ہے یا کسی اور طرف سے آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے لئے ایک سٹینڈرٹیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے وہ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کوئی ہے ذہن میں وہ اسٹینڈرڈ سر میرے خیال سے اب دیکھیں یہاں پہ یہی پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ کو بچپن میں جو ساری کہانیاں پڑھائیں نہیں اسے کہانیاں چھوڑ دی جا نا میں تو اسی لیے میں جو بھی کہتا آپ کہتے ہیں کہانی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اسٹینڈرڈ آپ بتائیں سٹینڈرڈ سر یہ ہوگا کہ جو ہدایت آئی ہے اس کا لوجیکل سینس بنے اور اس کی وجہ پتا چلے کہ خدا یہ ہدایت کیوں دے رہا اپنے نہیں یہ کوئی سٹینڈرڈ نہ ہوا ہم حالکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا لوجیکل سینس نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے چونکہ میری اور آپ کی لوجیک تو سبجیکٹیو ہے نا وہ تو ابجیکٹیو نہیں ہے تو جو سٹینڈرڈ بنے گا وہ اسٹینڈرڈ یہ بنے گا کہ اگر وہ ہدایت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ خدا ہم جیسا ہے یا ہم خدا جیسے ہیں تو وہ ہدایت خدا کی طرف سے نہیں آئی اگر وہ ہدایت یہ کہتی ہے کہ وہ خدا نہ ہم جیسا ہے نہ ہم خدا جیسے ہیں اور ہمیں وہ ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا تمہم جو بھی کرو گے اس کا بینفیٹ ایج دی اینڈ اف دے دے تم تک پہنچے گا اور تم جو بھی کرو گا اس کا نقصان تمہیں ہوگا کسی اور کو یعنی خدا کو نہ اس کا کوئی فائدہ نہ اس کا کوئی نقصان آپ اس ہدایت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے پرابلم آگئی نا مفتی صاحب یہاں پہ وہ کسی انسان کی طرف سے آ رہی ہے تو مجھے کیسے معلوم وہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان نہ خود نہیں نہیں چونکہ وہ ہدایت میں دونوں چیزیں ہیں نا ایک یہ بھی ہے کہ اس ہدایت میں خدا کا جو انٹرڈکشن ہے وہ وہ ہے کہ نہ تو خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے وہ انٹرڈکشن ہے نا جی اب ہم اس انٹرڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں آگے والی بات بعد میں کریں گے اس انٹرڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں اب آپ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں جو مذہب ہیں ان میں کون کون سے مذہب پر آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جو ہر ایک مذہب ہدایت کو کلیم کر رہا ہے بتائیے کہ اس مذہب کو سامنے رکھتے ہیں کسی کو بھی لیایئے اسلام کو چھوڑ کر فیلال اسلام کو بعد میں بات کریں گے ہندو ہندووں کو لیا ہی ہے ہندو کو لیا ہی ہے تو ہندووں میں جو ہدایت کا تصور ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک کہ ان کے بھگوان ہیں اور وہ میسج تو سیم ہی ہے مخطی صاحب نہیں میسج سیم نہیں ہے نا دیکھئے ابھی آپ نے کہا کہ خدا کا تصور ایسا ہونا چاہئیے نہ خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے ہندووں میں خدا ہم جیسا بھی اور ہم بھی خدا جیسے ہیں میں سمجھ گئے سیئی سیئی تو ہندویزم ہو گیا چلیں اب آئیے کریشنیٹی کو لے لیتے ہیں ٹھیک کریشنیٹی آگئی کریشنیٹی میں خدا کا تصور کیا ہے کریشنیٹی میں خدا کا تصور یہ ہے کہ خدا ہم جیسا ہے وہ شادی بھی کر رہا اس کی اولاد بھی ہو رہی ہو بائیلوجیکل ہو رہی ہے بیسے نہیں ہو رہی ہے بائیلوجیکل ہے بیگوٹن سن ہے حضرت عیسیٰ تو ہمارے بھی بھی گوٹن سن ہوتے ہیں اور خدا کے بھی ہیں تو خدا ہم جیسا ہوا کیا نہیں ہوا بلکل اچھا اور وہ خدا بھی ایسا کہ سولی بھی چڑھڑا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے سارے کام کر رہا تو پھر خدا ہم جیسا ہوا اب مجھے بتائیے کہ یہ کریشنیٹی کا جو تصور ہے ڈسکوالیفائیڈ ہوا کیا نہیں ہوا ہو گیا ہو گیا جیوریزم کو لے لیجئے اچھا جیوریزم میں خدا کا تصور آلموسٹ میں تھوڑی دیر کنمال لو چلو وہی ہے جو اسلام میں مجھے بتائیے کہ جیوریزم کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ جیوریزم قبول کریں نہ کریں جوس تو چاہتے ہیں یا آپ یہودیت اسلام نہیں یہودیت قبول کریں ہی نہ کبھی یہودی تو یہ چاہتے ہیں اور آپ قبول کرنا بھی چاہیں گے تو قبول نہیں کرنے دیں گے وہ اگری ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر ایسی ہدایت کہ جو صرف ایک خاندان کے لیے ہو ایسی ہدایت کا ہم کیا کریں بھئی خدا تو خالق ہے پوری انسانیت کا ہدایت درائے خاندان کو خالی سمجھ گئے تو یہودیت بھی ڈسکوالیفائیڈ اب بچا کیا اسلامی بچا نا جس میں خدا کا تصور وہ ہے کہ نہ ہم خدا جیسے نہ خدا ہم جیسا اور تصور وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے کسی ایک خاندان کے لیے نہیں کسی ایک ذات اور برادری کے لیے نہیں ہے اور روز اول سے ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کے کنسسٹنسی کے ساتھ وہی پیغام ہے کہ خدا ایک ہے وہ دکھے گا نہیں نظر نہیں آئے گا اس کی آپ مورتی نہیں بنا سکتے اسی کی عبادت کرنی ہے عبادت کے لیے وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آدم اللہ کے رسول ہیں ابراہیم اللہ کے رسول ہیں ان کی عبادت نہیں کی جائے گی یہ اوتار نہیں ہے خدا کے تو مجھے بتائیں کہ جو موسٹ لوجیکل اور جو چیز سینس بنا رہی ہے وہ اسلام کہہ رہا اور کون دوسرا مذہب ہے مجھے بتا دیجئے کوئی نہیں تو اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہماری بائیسنس ہے تو یہ ایک نائنصافی والی بات ہو جائے گی اس کو بائیسنس نہیں کہا جاتا اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم لوجیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم نے ہر مذہب کو ٹیسٹ کیا ایک ایسی ایک ایسا سٹینڈر کے ساتھ ٹیسٹ کیا جو سٹینڈر سب کے نزدیک ایکسپٹیبل ہے اور اس سٹینڈر کو سامنے رکھ کر سارے مذہب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یہ صرف اسلام ہی بچتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اسی لئے تو اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک وہی چلا رہا ہے علیہ الصلاة والسلام صحیح ہے جی آگری ٹھیک ہے تو جب آپ نے ان تمام چیزوں پر اگری کر لیا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے سوال بھی ہو لیکن وہ سوال چلتے رہیں گے لیکن جب آپ نے یہ مان لیا کہ خدا ہے اور خدا کا تصور سب سے صحیح آپ نے بتایا ہے آپ ہی نے ابھی بولا کہ وہ اسلام میں ہی ہے دیر کس بات ہے میں مانتا ہوں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی اور مذہب بچا دیں بلکل تو بھائی یہ سوال باقی جو ادھر ادھر کے سوال ہیں وہ پوری زندگی پڑیئے ان سوالات کو کرنے کے لیے وہ ہوتے رہیں گے انسان کو اللہ تعالی نے عقل اتنی فلیکسبل دیئے کہ وہ کبھی بھی سوال کرنے سے نہیں رکے گی ہمارے ذہن میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں اور اپنے ان کے جوابات ڈھونڈتے رہتے ہیں روزانہ سوال آتے ہیں روزانہ جواب ملتا ہے اللہ تعالی اللہ کا شکر ہے تو آپ کسی یعنی ایک چیز اگر آپ کو مل گئے اور آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں تو اس کو حق کو قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے آپ اس کو حق نہیں سمجھ رہے ہیں تو بات الگ ہے جی حق کو سمجھ رہا ہوں لیکن اس کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب ایوری تنگ ایکسپٹ کرنا ہے اب ایوری تنگ میں سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا کوالیفائیڈ آپ کو دیکھنے رہا باقی ہے آپ کو ایکس وائی زی کے اوپر کچھ کوششن ہے اوبجیکشن کی بات نہیں کرنا کوششن ہے وہ کوششن آپ کے حال ہوتے رہیں گے بھائی بنیادی طور پر آپ اگر یہ مانکے چل رہیں ہاں بنیادی طور پر آپ نے خدا کی وجود کو تسلیم کر لیا خدا کی صفات کو تسلیم کر لیا خدا کی ہدایت کو تسلیم کر لیا جن کے ذریعے ہدایت بھیجی جاتی ہے ان کو تسلیم کر لیا سب کو تو مان لیا بچا کیا ہے کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا میرے بھائی آپ دیرگز بات کی اور آپ اس پر قائم دائم بھی رہیے جی نہیں آپ نے بڑا سمجھایا آپ کی بات جائز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح بات کر غرط بات نہیں کر اگر یہ ساری چیزیں آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ ایکس مسلم نہیں ہیں آپ اعلان کر دیجئے کلمہ بڑھ کے اپنی بات کر ماشاءاللہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ خود ہی پڑھ لیجئے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ قبول کریں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی پہ چینج کریں یہی پہ چینج کریں ختم کریں جی چینج کرتا ہے لیکن سوالات آتے رہیں گے میں پوچھتا رہا ہوں بلکل کنٹی نہیں ہوا ہے کنٹی نہیں ہوا آپ آئیے سوال کریں بلکل رونا آ رہا یار میں حمد و لیلہ حمد و لیلہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے تینک یو محمد و لیلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اس کی طرف سے حق کے راستے پر چلنے کا ایک استقبال ہے یہ اس نے ایک اشارہ دے دی آپ کو یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسوں اور یہ جو ایموشنز ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے جب انسان کے دیکھیں ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر بہت دنوں سے گرد و غبار پڑی ہوئی ہو تو پھر اس کی جو شائننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ گرد اور دھول کو ساف کر دیں مثلا ٹیبل سے تو وہ ایک تم شائننگ ہو جاتی ہے اس کے اندر اور اگر ہلکا سا پانی کا ڈراب بیوز پر ڈالے نا تو وہ بہت دور سے نظر آتا ہے چونکہ گرد و غبار جو ہے وہاں سے ہٹ چکی ہے تو آپ کے دل سے جو گرد و غبار ہے وہ ایک ختم تک ساف ہو چکا ماشاءاللہ اس کے اندر شائننگ آگئی ہے تو شائننگ کا اثر یہ ہے کہ اس کی اب آنکھیں تو چھلکنی چاہیے ہی چاہیے پانی تو پھر نظر آئے گا مستی صاحب میں گلت نہیں انہیں بولا تھا جب ہماری بات ہوئی تھی کہ میں دوہزار تیرہ میں میں نے اسلام کو چھوڑا تھا تو آپ خود سوچیں دوہزار تیرہ سے اللہ تعالیٰ کیونکہ زندگی کا بروسہ نہیں ہوتا کبھی بھی موت آ سکتی لیکن کیوں زندہ رکھا کیونکہ پتا تھا کہ یہاں بندہ مخلص ہے ہدایت کے دروازے بند نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے آپ سے راضی ہے ایک حساب سے کیونکہ آپ کا جو یہ اس کا علاقہ تھا یہ ختم ہو چکے اور آپ کو رکھا وہاں پر کہ نہیں اس کو میں پکا بندہ بناوں گا جیسے آپ نے بولا کہ میں سے پیدا مسلمان نہیں ہوا اب لوجیکلی مسلمان ہو گئے آپ کے مطابقے ہو گئے نا پک کے ٹھیک ہے تو مبارک ہے آپ کو تینکیو سو مچ آپ نے جو سوالات کے جواب دیا وہ بالکل ریزنگل جواب تھے اس میں شک و شبہ کی وہ نہیں رہ گئی کوئی وہ نہیں رہ گیا آرگیو کرنے کی دعوت نہیں رہ گیا بہت شکریہ چلیں جزاکم اللہ خیرن ہمارے لئے دعا کرتے رہیے گا ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ایمان کو مضبوط کرے آمین